موسیقی وزیراعظم شہباز شریف صدارت کریں گے آرمی چیف جنرل آسمونی خصوصی طور پر شریک ہوں گے سابق نگنا حکمران بھی مدو اجلاس میں سماکاری سے مطالق امور کا جائزہ لیا جائے گا امریکی نائب وزیر خاجہ ڈانلڈ لو نے سائفر کو ساسش کہنا سراسل جھوٹ قرار دے دیا ایوان نمائندگان کمیتھی میں بولے بانی پی ٹی آئی کو ہٹانے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں پاکستانی صفیر اسد مجید بھی سائفر کا اظام جھوٹ قرار دے چکے انتخابات میں مداخلت کی تحقیقات ہونی چاہیے ڈانلڈ لو کا حالیہ الیکشن میں میڈیا ورکرز پر حملوں انٹرنیٹ اور ٹیلک کمیونکیشن پر پابندیوں پر بھی اظہار تشفیش وزیر خاجہ ساگڈاہ کی لندن میں پاکستانی ہائر کمیشن حکام سے ملاقات اقتصادی سفارتکاری کو ترجیح دینے پر زور کہا موجودہ حکومت عام آدمی کو ریلیف دینے کے لئے پورازم ہے وزیر خاجہ آج بریزلز میں پہلی نیوکلئر انرجی سمیٹ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے گوادر پورٹ آتھارٹی کامپلیکس پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام سیکیورٹی فورسز کی بروقت کاروائی تمام آٹھ حملہ آوروں کو مار گرایا اسلحہ گولہ بارود برامت فارنگ کے تبادلے میں دو حلقہ شہید آئی ایس پی آر کے مطابق بلوچستان کی امنلزہ کام کو سبوتاش کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لئے پورازم ہے کراجی کے علاقے دیفنس فیس ایج خیابان جامعی میں شہری سلوٹ پان کے دوران مبینہ پولس مقابلہ دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ایک حلقہ زخمی سپر ہائیوے اورنگی قضبہ کالونی زمان ٹاؤن جانگی روڈ اور سرجانی میں بھی مبینہ مقابلے انس موزمان گرفتار لاہور جہور ٹاؤن میں دودھ کی دکان پر ڈکیٹی کی کوشش ناکام مبینہ پولس مقابلے میں ایک ڈاکو مارا گیا تین فرار ڈاکو کی فائرنگ سے شہری زخمی کراچی میں بادلوں کے دیرے مطلع برالو سمندری ہواے بحال ہونے سے آج سے گرمی میں کمی متوقع محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بارش کا کوئی امکان نہیں اسلام آباد اور گرد نوا میں بھی گھٹائیں آج ہگڑ چلیں گے گرد چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان خصوصی سمرکاری سہولت پانسل کے اپیکس کمیٹی کے اشراس آج ہوگا وزیراعظم شہباز شریف صدارت کریں گے آرمی شیف جنرل آسمونی خصوصی طور پر شریک ہوں گے سابق نگنا حکمران بھی مدو اجلاس میں سمیہ کاری سے مطالق امور کا جائزہ لیا جائے گا اور سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلینکن کی ملاقات خطے کی صورتحال پتبادلہ خیال غزہ میں جنگ بندی پر گفتگو امداد کی ترسل یقینی بنانے پر اتفاق اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کی تمام آبادی کو بھوک کا سامنا ہے امداد کی فوری فراہمی کا مطالبہ موسیقی